اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ سب دیکھ رہے ہیں کوکنگ و فیرین آز یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیگی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لازیزہ کھیر وہ بھی ہومیٹ انگریڈینٹس کے ساتھ لازیزہ کھیر بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے لازیزہ کھیر میں بنا رہی ہوں تین کلو ملک بہت ہی مزیگی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بلکل پرفیکٹ ریسپی تو ملک کے یہاں پہ میں نے تین ڈبے لیے ہیں اس طرح سے ایک ایک کلو کا تو میں نے دودھ جو ہے بوائل کرنے کے لیے ملک رکھ دیا ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے کہ میں نے یہ والا ملک لیا ہے اگر آپ چاہیں تو فریش ملک بھی تو یہ تین کلو کی ریسپی ہے پرفیکٹ چانول لیے ہیں بلکل کچھ چانول ہیں اور یہ رائس کو جو ہے میں نے بلکل بوائل نہیں کیا اور نہ ہی سے میں نے واش کیا یہ بلکل کچھے ہیں باسپتی ایک نارمل جو چانول ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں کھایا جاتے ہیں وہ والے چانول لیے ہیں میں نے ایک پیالی چینی لیے ہیں میں نے ایک پیالی لیکن مجھے اگر زیادہ لگے گی تو میں اس میں سے تھوڑی سی بچاہ بھی لوں گی کھویا لیا ہے یہاں پر میں نے ایک پاو کیورا ایسنس لیا ہے یہاں پر میں نے تھری ٹیبل اسپون بادام لیا ہے سابود بادام اور پسٹا لیا ہے اس طرح سے پسٹا لیا ہے تقریباً تھری ٹیبل اسپون کے قریب یہ پسٹا ہے اور کشمش لیا یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل اسپون اور سبز الائچی لیا ہے یہاں پر میں نے سات عدد اس طرح سے مو کھول دیا ہے اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی کھوپرے کا چورا چورا جو ہوتا ہے پسا ہوا کھوپرا وہ لیا ہے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل اسپون لازیزہ کھیر کس طرح سے بنے گی آپ سب اس ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیں گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے اپنی لازیزہ کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ملک جب تک ہمارا بوائل ہو رہا ہے ہم اپنے چامل کو جو ہے گلینڈ کر لیتے ہیں لازیزہ کھیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چاپر یا بلینڈر میرے پاس یہ والا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آسانی سے آپ کو لے سکتے ہیں میرے پاس چھوٹا ہے اس لئے میں اسے چامل کو تین تین حصوں میں اسے چاپ کروں گی پیسوں گی سے تو یہ رائز جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی جتنے میرے چاپر میں یا بلینڈر میں آئیں گے میں اتنا ڈال دوں گی سے اب یہ تھوڑے سے میں نے اس میں ڈالے ہیں اور یہ باقی میں نے رکھ دی ہے بات میں کروں گی اسی طرح سے بادام بھی میں اس میں سے تھوڑے سے ڈالوں گی اور تھوڑے سے بات میں ڈالوں گی یعنی کہ جب یہ والے چاپر میں بلینڈ کروں گی تو اس کے ساتھ ڈال دوں گی اب اس کے اندر ایڈ کریں گے پسٹا یہ بھی بات میں ڈال دوں گی اگر آپ کا بڑا بلینڈر ہے چاپر ہے تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں سبزے لائچی تھوڑی اب ڈالوں گی اور تھوڑی سی بات میں ڈالوں گی تو اب اسے کور کر دیں گے تو یہ بلینڈ ہو گئے اور اب میں اسے نکال لوں گی اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں چانوال بلکل بارک ہو گئے اب اسی طرح سے میں یہ بھی کر لوں گی اسے سائٹ پہ کر دیں گے تو اب اسی طرح سے میں یہ بچے ہیں چانوال یہ بھی کر لوں گی ہمارے بلکل اچھے طریقے سے ہماری لازیزہ کھیر بلینڈ ہو گئے اچھے طریقے سے ہماری لازیزہ کھیر اور دودھ بھی ہمارا بوائل ہو گیا اور اب اس کے اندر ایٹ کریں گے چانوال کی جو ہم نے کھیر لازیزہ کھیر تیار کی ہے یہ مکسٹر اس کے اندر یہ دال دیں گے دیکھیں اس کے اندر میں سارا مکسٹر جو ہے جو بنایا تھا وہ میں نے دال دیا بس میں اس میں سے یہ 3 ٹی بل سپون کے قریب میں یہ بچا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے تو اب اسے مکس کرتے جائیں گے بلکل برابر سے تاکہ کھیر جو ہے وہ نیچے نہ لگے دودھ نیچے نہ لگے اور جو سائٹوں پہ ملائی آتی جائیں گے اسے بھی نکالتے جائیں گے پتیلے پہ سے ہٹاتے جائیں گے اس طرح کھیر بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے باہر سے جو پیکٹس ملتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ بہتر ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا بھی اپنا الگ ہی مزہ اور اپنا الگ ہی ٹیسٹ ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ہم ہاتھ سے بناتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی بہت محسوس ہوتی ہے اور گھر میں بھی سب بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کا جو مکسر ہے آپ بنا کے اسے سٹھوڑ بھی کر سکتے ہیں فریز میں ایر ٹیٹ جار میں بنا کے آپ اسے رکھ لیں مکس کر کے اور جب دل کرے کوئی گیسٹ ہے آپ فوراں سے بنا لیں چھٹ پٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دیسی کےٹیڈ کوکو نٹ یعنی کہ پیسا ہوا کھوپرا اور شوگر بھی ہماری اس میں کم ہے تو اب میں اس کے اندر شوگر بھی ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی ایک پیالی میں سے پھر بھی میں نے بچا لی اگر مجھے کم لگے گی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی میڈیم فلیم پہ اسے پکائیں گے بس چمچ کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے چمچ چلانا ہے تاکہ نیچے بھی نہ لگے تو آدھے گھنٹے تک دیکھیں اسے میں نے مسلسل چمچ چلایا ہے تو یہ اس طرح سے ہو گئی ہے لیکن دودھ کی جو رنگت ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی وائٹ سے دیکھیں گولڈن میں آ گیا ہے یہ ہلکہ ہلکہ سا براؤن سا تو ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کی جو کنسٹینسی ہے وہ بلکل گاڑی ہو جائے مزید یہ پکے گی ایک گھنٹے تک اسی طرح میں اس کا نیچ چمچ چلاتی رہوں گی اور برابر میں سے بھی اسی طرح سو تارتے رہیں گے تو خیر ہماری آلماس ریڈی ہو گئی ہے اسے پکتے ہوئے بلکل سلو آنچ پہ ایک گھنٹہ ہو گیا اور یہ بہت مزیگی بنی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کشمیش یہ جو میں آپ کو دکھائی تھی اسے میں نے پانی کے اندر سادے پانی میں بھگو دیا تھا اور اب میں اسے اس میں ایٹ کر دوں گی یہ چوائیس ہے بل اگر آپ کو پسند ہے تو آپ دال لیں اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن دالیں گے تو بہت اچھی لگے گی اور اب اس کے اندر ایٹ کریں گے کیورا ایسنس کیونکہ اس سے جو ہے ہماری کھیر بہت ہی مزیگی اور اور مزیدار خوشبو والی بنے گی کناریوں پہ سے بھی دیکھیں میں ہٹاتی جا رہی ہوں بلکل برابر سے اور اس کی کنسٹینسی دیکھیں کیسی ہے بلکل بھی اس میں چامل جو ہے موٹا نہیں ہے کہیں سے بھی یہ دیکھیں ایسی ہونی چاہیے کہ بیچ میں جو ہے ایک لائن اچھی سی بن جائے تو اب اس کے اندر ایٹ کریں گے سب سے لاسٹ میں کویا جو ایک پا کویا لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں گے اور اسے مکس بھی کرتے جائیں گے اب اسے مکس کریں گے اچھے طریقے سے یہ کھیر بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے تو کھویا جو ہے کھیر کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی چامل کا جو ہے دانا بڑا بڑا نہیں ہے کوئی بھی چامل کا دانا نظر نہیں آرہا اور یہ کھیر جو ہے بہت اچھی سی پک چکی ہے اور اب میں اسے فلیم جو ہے اس کا بن کر دوں گی اور اسے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کریں گے تو اسے مکس کر رہیں گے بلکل اسی طرح سے برابر سے چمت چلانا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی موٹی لیئر نہ لگے کیونکہ وہ موٹی لیئر ملائک ہی لگ جاتی ہے تو پھر وہ صحیح نہیں لگتی ہے اب اسے ٹھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پر اس طرح سے چمت چلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی سٹیم ہے جتنی بھی یہ بھاہ پر ساری نکل جائے تو کھیر ہماری بلکل روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈی ہو گئی ہے اب میں اسے ٹیش میں نکال لوں گی تو کھیر کو جو ہے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب اسے ڈیکوریٹ کریں گے کٹے ہوئے بادام سے تو اب اسے ڈیکوریٹ کردیں گے یہاں پہ ہماری مزدار سی لزیزہ کھیر بہت ہی مزے گی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے خوشبو سے ہی پتہ چل رہا کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور اب میں سے فریز میں رکھ دوں گی چل ہونے کے لیے اور پھر میں اسے انجوائی کروں گی تو اگر آپ سب کو لزیزہ مکس کھیر کی رسیپی اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کے پاس اسے پہل آئیکن کا پٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نیو ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی جس کا نوٹیفیکیشن بلکل فری ہے تو ملتے ہیں اسی طرح سے اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ